بجلی کے غیر اعلانیہ بندش کے خلاف عوام کا پارہ ہائی ہو گیا گرمی اور بجلی کے بندش کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے لاہور، کوئٹا، پشاور سمیت ملک کے بیٹر شہروں میں احتجاج کیا گیا دن کو سکون ہے نہ رات کو آران ملک بھر میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا کراچی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش نہ رکھ سکی لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقے بھی بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش کا شکار ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لاہور کے پاسیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے بجلی کی بندش کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاجی مظاہرہ کیا پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال مختلف نہیں خاریاں میں شدید گرمی میں گھنٹوں بجلی غائب ہونے سے عوام بلبلاؤ تھے شہریوں اور تاجروں نے جیٹی روڈ بلوک کر دیا جس سے گاڑیوں کی طویل کتارے لگ گئیں کوئٹا میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی شہریوں کا صبر جواب دے گیا تو لیسکو آفس کے سامنے احتجاج کیا اور ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی گرمی کی شدت اور طویل لوڈ شیڈنگ نے پشاور والوں کے بھی ہوش اڑا دیے شہر میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی بندوں میں بجلی کی بندش کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کی حمد جواب دے گئی شرکی سرکلر روڈ کے تاجروں نے احتجاج کیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی سکھر کی تحصیل سالے پٹ میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف آبادگاروں نے روبڑی لنک روڈ پر دھرنا دیا جس سے ٹیفک موتل ہو گئی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ حماد عزر ساتویں وزیر طوانائی ہیں پچھلا وزیر روتا رہا کہ نواز شریف نے مہنگی فالتو بجلی پیدا کر دی ملکی آدھی بجلی نواز شریف نے بنائی ہے ہم بجلی نہ بناتے تو عوام کو صرف آٹھ گھنٹے ہی بجلی ملتی اس حکومت نے گردشی کرزوں میں پندرہ سو اور اب کا اضافہ کیا ہے ایک بجلی اور پیٹرولیم کے وزیر تھے انرجی کے وہ خود کہتے تھے اطراف کرتے تھے میرا کوئی یہاں نہ سنتا ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے لیکن وہ دو سال اسیمبلی میں بھی اسیمبلی سے باہر بھی پریس کانفرنسے کر کے ایک بات کرتے رہے ملک میں بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے یہ بڑا ظلم کی ہے نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر آج جو بجلی بن رہی ہے اس پر سے آدھی نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے اگر آپ وہ بجلی نہ لگاتے آج سونہ گھنٹے کی نوڈ سیڈنگ پاکستان میں چھوڑیس ہزار میگا وارڈ بجلی سسٹم میں آ رہی ہے اس چوبیس ہزار میں سے بارہ ہزار میگا وارڈ نواز شریف کی لگائی ہوئی ہے وہ گردشی کرزہ جس پر یہ وزیر اسیمبلی میں جھوٹ بولتے رہے آج گردشی کرزہ ایک ہزار پچاس عرب سے بڑھ کر چھبیس سو عرب پہ جا پہنچا پندرہ سو عرب کا گردشی کرزے میں اس حضورت میں اضافہ ہو گیا گزراء کے بیان ہو رہے ہیں اجازوں کے بیان ہو رہے ہیں وزیر تلاصن ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وفاق حکومت کے دعوان کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے سن سمیت ملک پر میں لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال ہے حکومت کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ عام آدمی بھگت رہا ہے سیپ کو اور پھر کے الیکٹرک کی وجہ سے کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی پھر ظاہر ہے وفاقی حکومت کی اس میں آتی ہے کہ وہ ان کو مکمل طور پر جو ان کے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں ملتی یا پھر ان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کا خمیازہ جو ہے آج عام آدمی بھگت رہا ہے اور لاہور شدید گرمی کی عزت میں ہے طلبہ کے لیے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل ہو گیا گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے سکول تندور بن گئے والدین اور طلبہ نے سکولوں میں گرمی کی چھوٹیاں فوری دینے کا مطالبہ کر دیا جنیت ریاس کی ریپورٹ دیکھئے لوڈ شیڈنگ اور شدید گرمی کے باعث شہر کا درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریٹ پر پہنچ گیا ہے مسلسل لوڈ شیڈنگ کے باعث سکولوں میں بچوں کے لیے پڑھنا ناممکن ہو گیا طلبہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ماملے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری سکولوں کے اوقات اکار میں کمی یا چھوٹیوں کا اعلان کرے کیونکہ گرمی کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں بچے بھی ہوش ہو رہے ہیں بچوں کی نقصیریں پوٹ رہی ہیں یہاں تو پھر یہ ٹائم ہے یہ کم کیا جائے نہیں تو پھر ہمیں گرمی کی چھوٹیاں دی جائیں کلاس کے پنکھے بھی نہیں چالے رہے تھنڈے پانی والے کولر جو انسیاں وہ بھی خراب ہیں یا تو گرمی کی چھوٹیاں دی جائیں یا تو پھر ہمارا ٹائم شورٹ کیا جائے ماہر تعلیم آصف گوھر کا کہنا ہے کہ پہلی سے آٹھویں جماعت تک سکول کی سطح پر فوری امتحانات شروع کر دیے جائیں تاکہ صبح ساتھ سے نو بجے تک بچے آئیں اور پیپر دے کر گھر واپس چلے جائیں شہر بھر کے مختلف سکولوں سے بچوں کے آئی روز بیوش ہونے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر تعلیم سن سعید گنی کا کہنا ہے کہ صوبے میں دسویں جماعت کی امتحانات پانچ جولائی بارویں جماعت کی امتحانات چھبیس جولائی سے شروع ہوں گے وزیر تعلیم سن سعید گنی کا اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ صوبے میں دسویں جماعت کی امتحانات پانچ جولائی اور بارویں جماعت کی امتحانات چھبیس جولائی سے شروع ہوں گے مزیر خزانہ شاکر ترین کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو اب کسی کو حراسہ نہیں کرنے دیں گے جو جان بوجھ کا ٹیکس نہیں دے گا جیل جائے گا خسارے میں چلنے والے داروں کے نشکاری ضرور ہوگی بجلی کے تقسیم کار کمپنیز کو بیج دیں گے وہ پری بجڈ سیمینار سے خطاب کریں گے میں نے ایف بی آر کی حراسمنٹ ختم کر دینی ہے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی کوئی ایف بی آر کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا دوسری چیز ہے کہ آرڈٹ کون کرے گا یہ لوگ نہیں کریں گے تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا اور کتنے لوگ آرڈٹ ہوں گے تین سے چار فیصد اور اب جب یہ دے دیں گے ہم یہ مراد دے دیں گے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی اس کا مطلب ہے ایف بی آر کا حراسمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو ویل فل مطلب ہے ایک قسم نون فائلر ہے پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجیں جب منسٹریز اور پولٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے ان لوگوں کی تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے ان کو کیا ہم نے پرابیٹائز کرنا ہے لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسپٹ تھا اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرابیٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں اس کو ری سٹرکچر کریں انہ داروں کو اور پھر سٹیٹیجک سیل کر دیں کیونکہ پرابیٹائزیشن کمیشن کے نیچے یہ کام کر رہے ہوں گے یہ تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ پرابیٹائزیشن اور خبر ہے کہ تین سال میں دو لاکھ گدھے بڑھ گئے اقتصادی سروے ریپورٹ دو ہزار بیس اکیس میں دلچسپ انکشاف ہوا ریپورٹ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ انیس میں ملک میں گدھوں کی تعداد چھپن لاکھ تھی دو ہزار بیس اکیس میں گدھوں کی تعداد چھپن لاکھ ہو گئی گائے سنتیس لاکھ بھینسوں کی تعداد میں چھپن لاکھ کا حسابہ ہوا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس کیا آداد و شمار سامنے آئے ہیں جی آج قومی اقتصادی سروے ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں ملک بھر میں پائے جانے والے مویشوں کے تعداد یہ بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور اقتصادی سروے ریپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے تین سالہ دورہ حکومت میں ملک میں دو لاکھ گدھے بڑھ چکے ہیں اور دو ہزار اٹھارہ انیس میں ملک میں گدھوں کے تعداد چھپن لاکھ تھی جو کہ اب دو ہزار دیس اکیس میں یہ چپن لاکھ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر جانبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے جس میں جائے سیمتیس لاکھ ہو چکے ہیں بہنسوں کے تعداد میں چوبیس لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ پیٹ پتریاں اور انتوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تاہم گورو اور پچھروں کے تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ٹھیک ہے وقاس عظیم بہت شکریہ تفصیلات کے لئے